دوستو ایک استاد تھا وہ اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا کہ یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک طالب علم کا جوتا پھٹ گیا وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کر دو اس کے بدلے میں میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا کہ اپنا مسئلہ رکھ اپنے پاس مجھے پیسے دے طالب علم نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا طالب علم اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہنے لگا کہ لوگوں کے نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے استاد اقل مند تھے طالب علم سے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منڈی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ طالب علم موٹی لے کر سبزی منڈی پہنچا اور ایک سبزی فروش سے کہا کہ اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کے بدلے یہاں سے دو تین لیمو اٹھا سکتے ہو اس موٹی سے میرے بچے کھیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ استاد جی اس موٹی کی قیمت تو دو یا تین لیمو ہے استاد نے کہا کہ اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو وہ گیا اور پہلی ہی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکاندار حیران رہ گیا اس نے کہا کہ اگر تم میری پوری دکان بھی لے لو تو بھی اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی طالب علم نے اپنے استاد کے پاس آ کر ماجرہ سنایا استاد جی نے کہا بچے ہر طرح کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے اس قیمت کو اہل علم ہی سمجھتے ہیں جاہل کیا جانے کہ دین کی قیمت آخر ہے کیا دوستو ہمارا دین واقعی بہت قیمتی ہے اس دین پر چلیں اور اس راہ پر ہی ہماری کامیابی ہے اس دین کو پہچانے کیونکہ یہ وہ موٹی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہم اپنی زندگیاں اگر دین کے مطابق بسر کریں گے تو ہماری آخرت سمر جائے گی اور ہم وہاں شرمندگی سے بچ جائیں گے امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں اور شیئر تو ضرور کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری دین کی قدر و قیمت آخر ہے کیا